تو جو فورٹین پوائنٹ فور پائنٹ فور جو لاسٹ اسلو ہے اسی کا وہ ہے سال ورڈ پرابلمز ریلیٹیڈ ٹو سیمپل سیریز اینڈ پیلیل کمبینیشن آف ریزیسٹرز کی اپلیکیشن میں آتا ہے تو اس میں ہم نے سیریز اور پیلیل کمبینیشن کے نمیریکل دیکھ لیے ہیں تو سب سے پہلے سیریز کمبینیشن میں اگزیمپل فورٹین پوائنٹ فور آتی ہے وہ آپ خود کر لی جائے گا وہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گا کیونکہ اگزیمپل تو سالف کی ہوتی ہے انہوں نے ہاں اگر آپ کو اگزیمپل کی سمجھ نہ آئی تو میں آپ کو نمیریکل پرابلم فورٹین پوائنٹ فائیو کروانے لگاؤں اسی کے ریلیٹیڈ سیریز کے وہ آپ سمجھ دیجئے گا پھر آپ کو اگزیمپل بھی سمجھ آ دی تو نمیریکل پرابلم فورٹین پوائنٹ فائیو میں کہتا ہے کہ دو ریزیسٹنسز ہیں ایک 2 کلوہم کی ہے اور ایک 8 کلوہم کی ہے 2 کلوہم اور 8 کلوہم یہ دونوں ریزیسٹنسز جو انسی ہیں سیریز میں لگی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹری جو انسی ہے وہ ٹین وولڈ کی لگی ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ نمبر 1 ایکیویلنٹ ریزیسٹنس نکالیں نمبر 2 کرنٹ نکالیں ہر ایک ریزیسٹر میں سے جو پاس اوٹ ہو رہا ہے اور پوٹینشل ڈیفرنس نکالیں ہر ایک ریزیسٹنس کی تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ایکیویلنٹ ریزیسٹنس نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہ سیریز میں لگی ہوئی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں اس لیے اس میں سیمپل دونوں کو پلس کر دیں گے تو آر ون پلس آر ٹو کر دیں گے دونوں میں تو یہ دونوں جنسی ہیں یہ ہمارے پاس ایکیویلنٹ ریزیسٹنس ٹین کلوہم کیا جائے گی 2 پلس 8 is equal to 10 کلوہم اب کرنٹ تو ایچ ریزیسٹر ہے اس میں آپ کو بتایا تھے کرنٹ جنسی ہے وہ دیفرنٹ ہوگا اس کا مطلب کرنٹ ایک جیسا ہے تو ایک ہی کرنٹ نکال لیں گے تو ہمارے پاس دونوں کرنٹ آ جائیں گے تو بی is equal to آئی آر ایکیویلنٹ لگا دیں گے تو آر ایکیویلنٹ ہم نے ٹین کلوہم لگائی نکال لیا ہے وہ ٹین لگا دیں گے یہاں پہ ٹین وولٹ کی ہمارے پاس بیٹری ہے پوٹینشل ڈیفرنس ہے ٹین کلوہم کو اٹھا کے نیچے لے آئے مذرد چاہتا ہوں تھوڑا دوبارہ اختا ہتا ہوں یہ ٹین کرنٹ کر جائے گا وہ کلو جنسہ ہے اوپر جا کے ٹین کی پاور3 ہو جائے گا ٹین کی پاور3 ہوتا ہے جب وہ اوپر جائے گا ٹین کی پاور3 ہو جائے گا ٹین کی پاور3 جنسہ ہے وہ اصل میں مل ہی ہوتا ہے اس لیے ہم نے ایک 1 mili امپیئر کرنٹ نکال لیا تو دونوں کرنٹ I1 I2 جنسہ ہے ہمارے پاس آ جائیں گے وہ 1 mili امپیئر آ جائیں گے تو ملی اور کلو جو ہیں آپس میں کینسل اوٹ ہو جائیں گے اور ٹو ملٹیپلائی بیوان ٹو وولٹ آجے گا ہمارے پاس وی ٹو از ایکل ٹو آجے گا آئی 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 ملی ایمپیر ہے اور آئی ایٹ کلو ہون ہے ملی اور کلو کینسل اوٹ ہو جائیں گے تو ایٹ وولٹ آجے گا تو آپ دیکھیں اگر ان دونوں کو پلس کر دیں آپ تو ٹو پلس ایٹ وولٹ جو ہمیں ٹین وولٹ کے برابر آجے تو دیکھیں یہ وہی آگیا جواب جواب کی بیٹری تھی اس لیے جو دونوں وولٹیج آپ کے پاس آئیں گے اس کا جب جواب نکال لیں گے پلس کر کے تو وہ ٹوٹل وولٹیج بیٹری کی جوگی اس کے برابر آجے گا اس لیے سے ہم نے سیریز کمبینیشن میں ایک آر ایکیویلنٹ نکالا پھر ایک آئی نکال لیں گے جو دونوں آئی کے برابر ہوگا اور وی ون اور وی ٹو نکال لیں گے تو اب چلتے ہیں دوسرے نمیریکل کی طرف جو کہ ہے پیرلل کمبینیشن پیرلل کمبینیشن جو اسا ہے اس میں بھی ایکزامپل نمبر 14.5 آپ خود کریں گے یہ میں آپ کو نہیں کرواؤں گا ایک نمیریکل نمبر 14.6 کرواؤں گا آپ کو تو نمیریکل نمبر 14.6 میں اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 6 کلوہم اور 12 کلوہم کی دو ریزسٹنسیز ہیں وہ اسی پیرلل میں لگی ہوئی ہیں اور 6 وولڈ کی بیٹری کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ایکیویلنٹ ریزسٹنس اس کی کیسے نکلے گی یہ پیرلل میں ہے اس سے رسیپروکل ہو جائے گا 1 over r e is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 1 over 6 plus 1 over 12 ہو جائے گا اس کیلسیم لے لیں 12 ویلسیم آ جائے گا 2 plus 1 3 over 12 اس کو بھی الٹا دیں 1 over r e کو بھی الٹا دیں یہ بھی الٹ جائے گا تو اوپر آ جائے گا یہ بھی الٹ جائے گا تو 12 over 3 ہو جائے گا تو اس طرح سے r ایکیویلنٹ دیکھیں یہاں پہ total resistance سے کم ہو گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا 6 points جو پہلل کمبینیشن ہوتا ہے اس میں جو الگ الگ resistances ہوتی ہیں اس سے ایکیویلنٹ ہوتی ہے وہ decrease ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو دیکھیں 4 kg ہوں ہوں اب ہم اس میں کرنٹ نکال لیں گے اس میں کرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دونوں میں اس میں کرنٹ دونوں میں ڈیفرنٹ ہوں گے اس لئے i1 & i2 دونوں نکالنے پڑیں گے لیکن voltage is same ہوتی ہیں تو کرنٹ جونس ہے وہ کیا ہوگا v is equal to i1 & i1 تو v کی جگہ پہ 6 hold لگا دیا i1 ہم نے نکالنا ہے r 6 kg ہوں 6 kg ہوں نیچے چل جائے گا 6 x 6 کٹ جائے گا تو یہاں جگہ آپ کے پاس 1 mA i1 تو آپ کے پاس i1 جنس ہے وہ 1 mA آگیا ہے اسی طرح سے ہم i2 نکال لیں گے i2 جنس ہے v is equal to i2 r2 کر لیں گے i2 ہم نے نکالنا ہے v کی جگہ پہ 6 لگا دیں r 12 kg ہوں ہو جائے گا 12 kg ہوں کو اٹھا کے نیچے لیں تو یہ 1 0 6 6 2 0 12 ہو جائے گا تو 0.5 mA آپ کے پاس i2 آ جائے گا جس طرح سے آپ کے پاس 2 جنسیں تو اب ہم نے voltage نکالنا ہے potential difference ایسے نکال لیں کہ potential difference across each existence parallel combination میں voltage جنس ہی ہوتی ہیں different pass ہوتے ہیں potential difference جنس ہی ہوتی ہیں ان میں same ہوتی ہے v1 is equal to v2 is equal to e 6 volt ہو جائے گا جو یہ voltage ہوگی وہ ہی ان دونوں کی voltage ہوگی تو اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں کہ اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اگر آپ solve کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں v is equal to ir کے formula لگا کے اس طریقے سے یہ parallel combination کا جنسہ ہے جو numerical تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کہ کس طریقے سے numerical کرنے اس طرح ساب اگزیمپلز بھی کر لیجئے گا سوچے سوچے